بار خبرجاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان نو بیدان سبا سیٹوں کے اپچناف کے لیے اتر پدیش میں پوسٹر وار چھڑ گیا ہے بٹیں گے تو کٹیں گے کنارے والے یوگی آدھتنات کے بیان کو ترب کا ایکہ سمجھ کر بی جے پی نے پورے یو پی میں پوسٹر چسپا کروا دیے لیکن بی جے پی کے اس پوسٹر نے سماجوادی پارٹی کو بھی چارج کر دیا سماجوادی پارٹی نے بٹیں گے تو کٹیں گے کے جواب میں جڑیں گے تو جیتیں گے کا پوسٹر تو لگایا ہی پوسٹر کا روستر لگا دیا یعنی ہر دن سماجوادی پارٹی نئے نارے کے ساتھ پوسٹر لگانے لگی بی جے پی کو آئینہ دکھانے لگی کسی کو نہیں پتا کہ یو پی کے اس پوسٹر وار کا اگلا چیپٹر کیا ہوگا فیلال آپ کے ریپورٹ دیکھئے کی ایک ہے تو سیپ ہے ایک ہے تو نیک ہے ایک ہے تو سیپ ہے دیوائیڈن رون نارا دیا تھا انگریزوں میں اور انگریز تو چلے گئے لیکن اپنے وچن چھوڑ گئے یہ وچن ونسی لوگ ہیں سیاست کے سب سے بڑے جنگل کا شیر سمجھ کر جس شخص نے اپنے سنگھاسن کو سرکشت رکھنے کے لئے جو شیر سنایا اس نے دوسرے خیمے کو بڑی تیزی سے ایک جھوڑ گھتا مطلب یہ کی یوگی عدت نالت کے بیان کا جو پوسٹر پی جے پی نے چسپا کیا ویروہدھیوں نے اس سے کہیں زیادہ پوسٹر لخنو سے وارنسی تک چسپا کر پوسٹر بازی کے اس سلسلے سے یوپی کے سیاست میں پوسٹر وار چھوڑ گیا پٹیں گے تو پٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے سرکشت رہیں گے اور سمبردی کی پناکاستہ کو پہنچیں گے ہمیں بھکسیت بھارت کی سنکلپنا کو ساکار کرنے کے لیکارے کرنا ہے یہ کسی لیب میں تیار ہوا نعرہ ہے یہ کسی لیب میں تیار ہوا نعرہ تھا انہیں کسی سے بلوانا تھا تو اکتہ پڑیس کے مکھنٹی سے پیدا کون بولتا ان کی چھویں بھی ویسی ہے اگر وہ کہہ رہے گے بٹو نہیں کٹو نہیں تو پیڑے پریباری تو نہیں پٹے گا تو وہ تو نعرہ آپ کی بھی لگا رہے گے پیڑے پریباری لوگ بٹنا مت یوپی کی نو ویدھن سبا سیٹو کے لڑائی میں بی جی پی نے یوگی آدھتنات کا جس نعرے کو تورپ کا ایک کا سمجھا سماجبادی پارٹی نے پوسٹر در پوسٹر اس نعرے کی آہوا نکام سماجبادی پارٹی کے کارکرطہ بٹیں گے تو کٹیں گے کے جواب میں جوڑیں گے تو جیتیں گے کا پوسٹر چپکانے لگے کنگا جمنی تحزیب کے ذریعے نفرتی سیاست میں محبت کا رنگ پھرنے لگے انقلابی گیت کرنے لگے یعنی بی جی پی کے بٹیں گے تو کٹیں گے والے پوسٹر کا مقابلہ کرتے کرتے سماجبادی پارٹی کی کارکون شایر اور گیت کا سماجبادی پارٹی کے دفتر پر لگے اس تازہ پوسٹر کو دی جسے پارٹی کے کارکرطہ محمد اخبال نہ لگایا لکھا ہے تم بٹنے کٹنے کا راگ لکھو ہم تاریخ کا حساب لکھیں گے تم نفرت کا یوگ لکھو ہم ترقی کا سی یوگ لکھیں تم سمی پر ظلم لکھو ہم آسمان میں پی جے کا انقلاب لکھیں سماجبادی پارٹی نیتہ محمد اخبال نے پارٹی کارکون شایر کے باہر جو پوسٹر لگایا ہے اس میں اکھلیش شادب کے ساتھ شیپال یادو بھی نظر آئے ہیں آج جو یہ سماجبادی پارٹی کا پردیش کارل ہے اس کے ٹھیک باہر جو یہ ایک نئی ہورڈنگ لگائی گئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تم بٹنے کٹنے کا راگ لکھو ہم تاریخ کا حساب لکھیں گے تم نفرت کا یوگ لکھو ہم ترقی کا سنیوگ لکھیں گے تم زمی پر ظلم لکھو ہم آسمان میں پی ڈی اے کا انقلاب لکھیں گے یعنی سماجبادی پارٹی کے مکھیہ اکھلیش شادب کی طرف سے لگاتار جو ایک پولٹیکل میسیز دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پی ڈی اے کی ایک جڑتا قائم رہے گی حالکہ پی ڈی اے کو الگ الگ طرح سے اکھلیش شادب پریبھاشت بھی کرتے ہیں وہ اس کو پچھڑا دلیت علف سنگچک بھی کہتے ہیں اور اے کو آدھی آبادی بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اے ہے اس کو اگلے سے بھی جڑتے ہیں یوگی آدھتنات کے بٹیں گے تو کٹیں گے کہ نارے والا پوسٹر جب لخنو کی سڑکوں پر چسپا ہوا تو سماجبادی پارٹی نے بھی اس کے جواب میں جڑیں گے تو جیتیں گے کا پوسٹر چسپا کا بات سندیش یہ کہ پی ڈی اے یعنی پچھڑے دلیت علف سنگچک نہیں بٹیں گے اور ایک جٹ پی ڈی اے بی جے پی کے منصوبوں پر پانی فیر تھے حالکہ اکلیش یادم نے تو یوگی آدھتنات کو سدھا ہوا جواب دیا لیکن پارٹی کے مہا سچیب شپال یادم نے جیسے کو تیسے والے انداز میں یوگی آدھتنات کو چیتاؤنی مضبون یہ کہ جو بھی پٹیں گے کٹیں گے کہ نارہ دیں گے اس طرح کی ویبھاجنکاری بھاشا بولیں گے وہ پبلک کے ہاتھوں پٹھنے سے نکھ پچھے بلاسٹ سے بڑھ کر بھی کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا بلاسٹ تب سے سکت ہوگا جب ہم ایک رہیں گے نیک رہیں گے تب ہی نیک رہیں گے پٹیں گے تو کٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا پانگلہ دیس میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ گلتیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے کٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے سورکسید رہیں گے نہ تو دیکھا بی بی دی ہے نہ تو کٹیں گے نہ کٹیں گے اور جو ہے ایسی باتیں چلے گا بعد میں پتی میں پٹیں گے تو کٹیں گے والے پوسٹر کے سریعے بی جی پی کا مقصد ہندووں کو گول بند کرنا ہے تاکہ بی جی پی یو پی کی نو سیٹوں کے لڑائی تو جیتے ہی دوہزار ستائیس میں بھی لخناؤں میں اس کے سنگھاسن کو آنچ نہ آئے لیکن سماجبادی پارٹی کے سماج کو جوڑنے کی بات گئے کر سکراتمک سنبیش دیا اکلیش آدب نے تو یہ بھی منادی کر ڈالے کہ پی جی اے کی بڑھتی ہوئی طاقت سے گھبرا کر ہی بی جی پی اس طرح کے نارے دے رہے بٹنے کٹنے والے پوسٹر چپکا رہے پانگریش تک بھی سفر ہوگی آپ کو بھی باجت کر کے سفر ہوگی ابھی سینے میں کہتا ہوں بٹیے مار بٹے تھے وہ کٹے تھے میں اسی میں بار بار کہتا ہوں یہ دیس کا جانس کتاتا ہے بٹے تھے پی ڈیے کی طاقت سے گھبرا کر کے یہ نارہ نکالا گیا ہے اور یہ کس لیم میں تیار ہوا ہے اور سب سے سٹیبل وقتی کون ہو سکتا تھا اس کے لئے ہمارے مکھندی جی کو آگے لائے گیا اس بار پی ڈیے لوگوں کو جھوڑے گا پی ڈیے کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بیچے بھی گھبرا ہی ہوئی ہے اسی لئے اس طرح کے نارے دے رہے کچھ دن پہلے ہی سماجبادی پارٹی نے ایک پوسٹر کے سری یوگی آدھتناتھ کو باٹنے والا مٹھادیش بھایا سماجبادی پارٹی کے باہر لگے اس پوسٹر میں لکھا ہے مٹھادیش باٹیں گے اور ٹاٹیں گے پی ڈیے جوڑے کی اور جیتے گے اخلیش یادب کی تصویر کے ساب سماجبادی پارٹی کے کارکرتا امیت چوبے نے چسپا کیا اتر پردیش پہ نو ویدان صبح کی سیٹوں پر ہونے والے اپچنو میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے لیکن بیانبادی بہت تیری سے دیکھی جا رہی ہے مکھی منتری یوگی آدھتناتھ کی طرف سے جو بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا بٹوگے تو کٹوگے ایک رہوگے تو نیک رہوگے اس کا ریاکشن بھی سماجبادی پارٹی دفتر کے باہر لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے آج سماجبادی پارٹی کے دفتر ہے اس کے باہر بہت ساری ہورڈنگز لگائی گئے ہیں جس میں ایک ہورڈنگ یہ میری آپ کو دہنی طرف نظر آ رہی ہوگی جس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے نہ کٹیں گے نہ بٹیں گے پی ڈی اے سے جڑیں گے تو سفلتا کی اڑان اڑیں گے اور اس کے لابے ایک دوسرا جو بڑا ہورڈنگ یہاں پہ لگایا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے جڑیں گے تو بٹیں گے خود کو باتنے والا مٹھا دیش کہنا یوگی آدھتنات کو اتنا ناغبار گزرا کہ انہوں نے یو پی کا مکہ منتری رہ چکے اکھلیش شادف کو ناوالک بتا دیا اکھلیش شادف اور تنج کست ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ ببوہ ابھی بالک نہیں ہوا ہے لیکن اکھلیش شادف نے کہا انکاؤنٹر والے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے کچھ دوگوں کی ایک پرمیٹ بھی ہوتی ہے اور راستوں میں بہت جندگی مرک کے ساتھ جاتی ہے اور وہاں ہے کہ ببوہ ابھی بالک نہیں ہوا ہے اسے لئے کبھی کبھی ایسا کام کر لیتا ہے جس سے بیلکوری واقشیوں کے سامنے بھی سنتک کھڑا ہو جاتا ہے جو انکاؤنٹر والے ہیں ان کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے جو انکاؤنٹر والے ہیں ان کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اب وہ سرکار میں اترے دن نہیں رہیں گے جتنے وہ سرکار میں رہ چکے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے ان کی بھاشاں بدل گئی ہے ان کو سوچنے سمجھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے جنہوں نے خود کے اوپر سچے مقد میں ہٹوائے ہوں اور دوسروں کے اوپر جھوٹے مقد میں لگوائے ہوں وہ جتنا کم بولیں گے اتنا ہی ان کی سچائی چھپی رہے گی ابھی دو دن پہلے ہی سماجبادی پارٹی کے ایک سمرتھک نے پی ایم موڈی کے سنسدیک شیطر وارانسی میں ایک پوسٹر لگایا جس میں اخلیش شادف کو بھگوان شریف کرش نے اور راحل گاندھی کو ارجن کی بھومی کا میں دکھایا گیا ہے پوسٹر پر لکھا ہے سنکلپ دوہزار چوبیس لکش دوہزار ستائیس پی ڈی اے کی ایک جوٹتہ کو بتاتا ہوا سندیش دیتا ہوا یہ بڑا جو ہورڈنگ ہے وہ سماجبادی پارٹی دفتر کے باہر لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دفتر کے ٹھیک باہر کی تصویر دیکھئے تو وہ دیکھئے میرے ٹھیک سامنے ایک اور بڑی ہورڈنگ لگائی گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے پی ڈی اے جوڑے گی اور جیتے گی بھی اور اس کے ٹھیک سامنے ایک بڑا ہورڈنگ سماجبادی پارٹی کا یہ پوسٹر نہ صرف وپکش کو دھرم ویرودھی بتانے والے بی جی پی کے نیرےٹیب کی کاٹ ہے بلکہ یہ بھی کہ اس دھرم یدھ میں پانڈو پی ڈی اے ہیں حالکہ پوسٹر میں یہ تو وہیں بتایا گیا ہے کہ کورپ کون ہے لیکن تیر نشانے پر لگا ہے اور سیم یوگی نے سماجبادی پارٹی کو رام دروہی بتا دیا لیکن اخلیش شادب نے پریاغ راج میں سنتوں کے بھی چھانتھ پائی کی گھٹنا کا ذکریا سوال یہ کہ کیا ستہ دھاریوں کا کام سنتوں کو لڑانا ہے کیا سماجبادی پارٹی مطورہ بردان کے پارے میں سرکار کی سوچ کا سببھن کرے گی وہیں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آج کی سماجبادی پارٹی تو رام دروہی ہے برمانگام کی مدل میں پر سنتوں میں نہیں لے ان کو بہتتا تھا وہ کی سکتا ہے یعنی رام مدل میں جانے میں لوڑ دی سکتا ہے بھگوان کرسکی کی جنب دھوم میں جانے میں لوڑ دی سکتا ہے سنتوں میں بھی جھگڑے کروائی جا رہے ہیں جو اپنے سے بڑا کسی اور کو نہیں سمجھتے ہیں وہ کیسے یوگی ہیں سنتوں میں بھی جھگڑا کرانے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو سرکار کے لوگ مدل کے کروائے ہیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا سنت ہوتا ہے یہ ہمارے پنبرہ رہی ہے جو ہم لوگوں نے سیجھی اور جانی ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا سنت ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم بولتا ہے اور جب بولتا بھی ہے تو جن کلیان کے لیے اس لیے اس کے وچن پروچن کہلاتے ہیں یہاں تو سب اُلٹا ہی ہے ان کی یوگتہ کی پریشہ کروانے پڑے گی ہے سماجبادی پارٹی نت نئے پوسٹر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بی جی پی چاہے جو کچھ بھی کر لے جنتہ نے دوہزار ستائیس میں بی جی پی کی ویدائی کا موڈ بنا لیا ہے پارٹی کاریالے کے باہر اس سندیش والا بھی ایک پوسٹر چسپا ہے جس میں لکھا ہے دوہزار چوبیس کا جن نائک دوہزار ستائیس کا مہا نائک یو پی میں نو ویدہان سبھا کی سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤ میں جس طرح کا ایک بڑا میں نے جو بات پہلے کہی کہ اکھیلیش آدب لگاتار یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی اے کی ایک جوٹہ قائم رہے گی اور بی جی پی کی طرف سے لگاتار یہ کوشش کی جاری ہے کہ نو ویدہان سبھا سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤ سے پہلے کیسے بھی کر کے جو ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے کہ نعرہ دیا گیا ہے مکھی منتری یوگی آدھی تنات کی طرف سے اس کے مادھیم سے وہ اپنی سیاسی زمین کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں لہٰذا سماجوادی پارٹی دفتر کے باہر جگہ جگہ پر جہاں بھی آپ کی تصویر جائے گی یہ دیکھئے جڑیں گے تو بڑھیں گے جڑیں گے تو بڑھیں گے ایسی تصویر یہاں پر نظر آ رہی ہوگی تو کل ملاکر یو پی میں نو ویدہان سبھا کے سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤ سے پہلے پولٹیکل جو بیانبازی ہے اس کے ساتھ ساتھ پوسٹر اور بھی ساپ طور پر دیکھی جا رہی ہے بی جے پی کے دھارمک دھروی کرن کے نعرے کی کاٹ میں پی ڈی اے نے جاتی گول بندی کو جگت تو کی ہی ہے ساتھ ہی بے روزگاری اور مہنگائی جیسی جنتہ کے روز برے کے مشکلوں کو بھی بی جے پی کے خلاف سیاسی ہتھیار بنا رہی ہے لکڈاؤں میں سماجبادی پارٹی کے پوسٹر کے باہر لگے اس پوسٹر کو دیکھئے اس پوسٹر میں اخلیش شادہ و راہول گاندھی کے فوٹو لگی ہوئی ہے پوسٹر پر لکھا ہے نہ بٹیں گے نہ کٹیں گے ایک ہے اور ایک رہیں گے بٹیں گے تو گیس سیلنڈر بارہ سو میں ملے گا ایک رہیں گے تو گیس سیلنڈر چار سو میں ملے گا بیٹے 23 اکٹوبر کے باس سے آج تین نومبر ہے لگتار پوسٹر لگ رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مٹھا دیز بٹیں گے اور کٹیں گے پی ڈی اے جوڑے گی اور جیتے گی سائیکل چناؤ چن ہے نیچے امیچ چوبے جنہوں نے یہ پوسٹر لگوایا ہے وہ یہ ویدان سبا مہارات گنج کے نیتا ہیں سماجوادی پارٹی کے اور انہوں نے یہ نیتا لگوایا ہے بیٹے دنوں انہوں نے ایک اور ہولڈنگ لگوایا تھی جو ابھی بھی وہاں پر سماجوادی پارٹی کاریالے کے دہنی طرف لگی ہوئی ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ 27 کے ستہ دیس نہ بٹیں گے نہ کٹیں گے پی ڈی اے کے سنگ رہیں گے اس میں بھی سائیکل چناؤ چن ہے ایک طرف امیچ چوبے دوسری طرف اکھلے شیادو کی تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں لگاتار جو سماجوادی پارٹی کاریالے کے باہر پوشٹر وارتھ اچھڑ گئی ہے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے نتنے نارے گڑ رہے یوگی آدھر تناتھ نے اب ایک اور نارہ دے دیا جہاں دکھیں گے سپائی وہاں بیٹیاں گھم رائی لیکن سماجوادی پارٹی پوچھ رہی ہے کسی ام آواز پر کسی مہلہ نے آتمتاہ کرنے کی کوشش کس کے سرکار میں کی کتنی بار کی جہاں دکھیں سپائی وہاں بیٹیاں گھم رائی ہے یہ تو سماجوادی پارٹی کی پہچان بن چکی ہے ہر گھنڈا ہر گھنگائی ہر پیسے وارپرانی ہر موپیا آدھر کا ساگر میں بن چکا ہے اور پہلے سے اگر ہم ان کی تنہا کریں جس طرح میں یہ سرکار میں آئے اور سرکار کے آج کے آکڑے اگر ہم دیکھیں تو ہر مالک میں چاہے وہ مہنگائی اور گھنڈا اور بھرشتہ چار ہوگا اور چاہے مہلہ سرکھا کے سارے کے سارے ریکارڈ توڑے ہیں نہ کہ ایک ریکارڈ توڑے ہیں بلکہ مہلہ سرکھا کو لے کر کے انہیں نیائے کو لے کر کے کتنا مہلہیں یا بیٹھیاں کبھی مکھنٹی آباز میں آدم دہ کرنے نہیں آئیں جتنی سرکار میں آئیں کانٹروورشنل باتیں کر کے اور لوگ کو ہمیشہ بھڑھانے کی بات کریں گے یہ نہیں بتائیں گے کی اترپردیش میں کتنا نویش آیا ہے جہاں لاکھوں کروڑوں روپے کے جو یہ ایم ایو سائن کرتے ہیں لیکن دھراتل پر اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی سنکھیا کوئی بھی کارکھانا نیا اترپردیش میں نہیں لگ پایا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی جو راجنیتی ہے ہمیشہ اس طرح کی نیگٹیو راجنیتی نکراتمک راجنیتی کا پریو کر کے ووٹوں کو بٹوڑتے رہے ہیں لیکن آج سبھی سماج کے لوگ اس بات کو جان گئے ہیں کہ اس طرح کی بھاشا کا پریو کر کے کہیں نہ کہیں یہ لوگ سویدھان میں پھیر بدل کرنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ تنتروں کو مارنا چاہتے ہیں دراصل یوپی کی نو سیٹوں کے اپ چناؤں میں انڈیا کا مقابلہ تو انڈیا کٹواندن سے ہے ہی لیکن کانگریس نے ان میں سے کسی بھی سیٹ پر اپنی پارٹی کو امیدوار نہیں دیا سبھی سیٹوں پر سماجبادی پارٹی کو سمرتھن دینے کا فیصلہ کیا جس سے بی جی پی کی پیشانی پر بلانا لازمی حالکہ سماجبادی پارٹی اور کانگریس کی یہ جگل بندی نئی نہیں ہے کیونکہ دو لڑکوں کی جوڑی نے ہی لوگ سبھا چناؤں میں بی جی پی کی بری گت کر دی یوپی کی سبھی اسی سیٹوں پر جیت کا ڈم بھرنے والی بی جی پی سماجبادی پارٹی سے بھی پچھڑ کر دوسرے نمبر کی پارٹی بن گئی بی جی پی آیودھیا کے سیٹ تک نہیں بچا پائی تھی سماجبادی پارٹی کے امیدوار عبدیش پرساد آیودھیا میں بی جی پی کو پٹھنی دے کر رات و رات سیاست کے سپرسٹار تو بن گئے تھے لیکن ان کی مانے تو یوپی سرکار نے انہیں دیپوچسوں میں نیوتا تک نہیں دیا کیونکہ وہ دلیت ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے کا پوسٹر پہلی بار تپ چسپا ہوا جب ہریانہ کے چناؤں میں یوگی عدتناتھ نے بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے ڈیش میں ہندوؤں کو ایک ہونے کا نعرہ دیا تھا لیکن یہ نعرہ یوں ہی نہیں آیا تھا اس نعرے کے جڑ میں یوپی میں لوگ سبھا چناؤں میں بی جی پی کی ہار تھی جس میں بی جی پی اور آر ایس ایس ڈونوں کو سکتے میں ڈال دیا تھا دو لڑکوں کی جوڑی نے یوپی میں سمویدھان اور آر اکشن کی حفاظت کو جو نعرہ دیا اس نے دلیتوں پچھڑوں کو انڈیا کٹ بندن کے پکش میں گول بند کر دیا بارتی جنتہ پارٹی نے افسوس ہے کہ ہمارے جو مانے تیوہار ہیں ان تیوہاروں کا بھی راجنیتی کرن کر دیا ہے جو دیش کی ایکتہ کے لیے اکھنٹیہ کے لیے اور جو انیکتہ میں ایکتہ کا جو سوت ہے وہ سوت کو کمجور کرنے کا ہے اور جو ہماری جو ہے ہماری جو گنگا جوڑی سنسکت ہے جاتی جنگرنہ کے انڈیا گٹ بندن کے وعدے نے بی جی پی کے سوشل انجینرنگ کو بھی فیل کر دیا دلیتوں پچھڑوں کو اس بات کے آشنکہ ہوئی کہ چار سو پار کا نعرہ دے رہی بی جی پی اگر سچمت چار سو پار پر پہنچ گئی تو سمویدھان ختم ہو جائے گا ایسے میں بی جی پی کو کسی بھی صورت میں چار سو پار نہیں ہونے دینا ہے رہول گاندھی اور اکھلیش کے جوڑی کو دل کھول کر سمردھن کرنا ہے اور نتیجوں میں ایسا ہی ہوا بھلے ہی کیندر میں موڈی سرکار کی واپسی تو ہو گئی لیکن بی جی پی بہت کمزور ہو گئی اور مہینوں تک اس کے نیتہ چپی سادھے رہے لیکن آر ایسے کو اس کا حل نکالنا تھا اور یوگی عدتنات کی زبان سے ہریانہ کے رن میں یہ نعرہ نکل گیا یوگی عدتنات کے سنارے پر آر ایسے نے اپنی مہر لگائی پھر پی ایم موڈی نے الگ انداز میں ایک ہے تو سیف ہے کا نعرہ دے دیا لیکن ملک آجن کھرگے نے کہا باٹنے والے بھی تم ہو کاٹنے والے بھی تم ہو راست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا اور راست تب سے سکت ہوگا جب ہم ایک رہیں گے نیک رہیں گے تب ہی نیک رہیں گے بٹیں گے تو کٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا بانگلہ دیش میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ گلتیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے اس دیش کو ایک رکھنے کے لیے تو ہمارے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی جان بچاور کر دی اپنے جان ہم نے کھو لیا بڑے بڑے نیتاؤں کو